بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سٹوڈنٹس مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے آج ہم ایٹھت کلاس کی اسلامیت لازمی کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم اس کا پہلا چپٹر پڑھیں گے القرآن الكریم اس چپٹر کا نام ہے اس میں کچھ صورتیں ہیں جو ہم نے یاد کرنی ہیں اور کچھ صورتیں ہیں جن کا ہم نے ترجمہ بھی ساتھ یاد کرنا ہے آئیے اس کو پڑھنے کے لیے ہم بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بورڈ پر موجود ہے وہ صورتیں جن کو ہم نے حفظ کرنا ہے وہ کون کون سی ہیں صورت الفجر ہے صورت البلد ہے صورت الشمس ہے صورت العادیات ہے صورت التقاسر ہے اور صورت الحمزہ ہے یہ چھے صورتیں سٹوڈنٹس ہم نے زبانی یاد کرنی ہیں اس کے بعد ترجمے کے لیے ہمارے سلیبس میں جو صورتیں اور آیات ہیں ایک آیت القرصی ہے اور دوسرا صورت العلم نشرا ہے یہ دو صورتیں جو ہیں ان کا ہم نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور انہیں بھی یاد کرنا ہے آئیے سٹوڈنٹس اپنے اپنی بوکس کو اوپن کر لیں اور بوکس پر دیکھئے گا ہمارے سامنے صورت الفجر ہے پیج نمبر فائیو کے اوپر اگر ہم پیج نمبر فائیو اوپن کرتے ہیں بوکہ تو پھر صورت الفجر ہمارے سامنے ہیں آئیے اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری والایال عشر والشفع والبطر واللیل اذا یسر حال فی ذالک قصب اللذی حجر ألم تر كيف فعل ربک بعاد ارمزات العماد التي لم يقلك مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب عليهم ربک صوت عذاب اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمُ وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْقُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ أَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَنْ يَتُهَا النَّفْسُ الْمُتْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَادِيَّةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّةِ سٹوڈنٹس اس کو اسی طرح یاد کیجئے گا اور اسی تلفز سے پڑھئے گا آئیے اب ہم سورة البلد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقطح مالاقبه وما أدراك مالاقبه فاقرقبه أو اطعام في يوم ذي مصغبه يتيما ذا مطربه أو مسكينا ذا مطربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُم أصحاب المشأمَة عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةَ سٹووڈنٹس یہ سورة البلد ہم نے پڑھی اب ہم سورة الشمس پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس ودحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت صمود بالطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله والسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف اقباها سٹوڈنٹس اب ہم سورة العادیات پڑھنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدُ وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْصِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ خَبِيرُ سٹوڈنٹس اب ہم سورة التکاسر پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى ذُرْطُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَطَرَضُنَّ الْجَحِيمُ ثُمَّ لَطَرَضُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَلِ النَّعِيمِ سٹوڈنٹس اب ہم سورة الْحُمَزَةِ پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَقْلَدَةٍ كَلَّا لَيُمَّذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُطَمَةٍ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةٍ أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةٍ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٍ فِي عَمَدِمْ مُمَدَّدَةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سٹوڈنٹس ہماری یہ وہ صورتیں تھیں جنہیں ہم نے زبانی یاد کرنا ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے ان آیات کی اور ان صورت کی جس کا ہم نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور صورت بھی یاد کرنی ہے آیات بھی یاد کرنے ہیں اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے آئیے اب ہم اسے پڑھتے ہیں پیج نمبر ایٹھ آپ نکال لیجئے اور پیج نمبر ایٹھ پر آیت القرصی موجود ہے اور اس آیت القرصی کا ترجمہ موجود ہے اس آیت القرصی کو اب ہم پڑھنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اللہ لا الہ الاہ الحی القیوم اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ ہے ہمیشہ رہنے والا ہے لا تأخذہ سنت ولا نوم اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے مان ذا لذی يشفع عندہ اللہ بی اذنی کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے یعنی سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے یعنی اتنا ہی بتا دیتا ہے جتنا وہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے وَلَا يَعُودُهُ عِفْزُهُمَا اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے سٹوڈنٹس اب ہم سورہ علم نشرح پڑھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ الصَّدْرَكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا الَّذِي عَنْقَضُ زَهْرَكَ جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا یعنی آپ اس سے بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ اور جب فارغ ہوا کریں تو پھر عبادت میں محنت کیا کریں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبَ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کریں صدق اللہ العظیم سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی عظمت والا ہے سٹوڈنٹس یہ ہماری وہ صورتیں تھیں اور آیات تھیں جنہیں ہم نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے انہیں غور سے اسی تلفز کے ساتھ سنیے گا اور بک سامنے رکھیے گا تاکہ آپ کا تلفز بھی درست ہو جائے میں نے تھوڑی تھوڑی آیات کر کے پڑھی ہیں آیات کو ملا کر صرف اس لیے نہیں پڑا کہ آپ کو سننے میں سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسے یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آج تک کے لیے اتنا ہی نیکس لیکچر میں سیکنڈ چپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ